اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں پرسیپشن کے بارے میں what is پرسیپشن تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں پرسیپشن پرسیپشن کو ہم کہتے ہیں سمجھ سوچ ہمارے اندر جو سمجھ پیدا ہو جاتی ہے جو سوچ پیدا ہو جاتی ہے that is perception اور ہم جو سوچتے ہیں تو پھر اس سوچ کے اکارڈنگ ہم کسی چیز کو کوئی میننگ دے دیتے ہیں that is perception for example میرے سامنے ایک پرفیوم پر ہی ہوئی ہے پرفیوم کی باطل پر ہی ہوئی ہے تو میں نے اس باطل کو دیکھا میں نے یہ پرسیپ کیا میں نے یہ سوچا میں نے یہ سمجھا کہ یہ اچھی ہے یہ پرفیوم اچھی ہے تو میں نے اسے ایک میننگ دے دیا کہ اس پرفیوم کی کوالٹی اچھی ہے اپنی انوائرمنٹ میں میں نے ایک پرفیوم کو دیکھا اسے دیکھتے ہی میں نے پرسیپ کیا اور میں نے اس کو میننگ دے دیا اچھی پرفیوم ہے یہ ٹھیک ہے تو ہر ایک انسان کا لیول آف پرسیپشن دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے اسی طرح اگر میں جس پرفیوم کو دیکھ رہا تھا اگر کوئی دوسرا بندہ آگے اس پرفیوم کو دیکھتا ہے تو اگر اسے وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ بھی ایک اپنا میننگ دے دے گا وہ کہے گا کہ یہ پرفیوم اچھی نہیں ہے اس نے کچھ اور پرسیف کیا اور میں نے کچھ اور پرسیف کیا تو ہر انسان کا ضروری نہیں کہ لیول آف پرسیپشن سیم ہو ڈیفرینٹ بھی ہو سکتا ہے تو پرسیپشن کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے پرسیپشن کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا پراسیس ہے پرسیپشن ایک ایسا پراسیس ہے جس میں ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر کسی چیز کو ایک میننگ دے دیتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہوئے پرسیف کرتے ہوئے ہم ایک میننگ دے دیتے ہیں that is gal perception تو چلیے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پرسیپشن ایک ایسا پراسیس ہے جس میں ہم اپنے انوائرمنٹ کو ایک میننگ دے دیتے ہیں کسی بھی قسم کے سینسری امپریشن کو دیکھتے ہوئے احساس ہماری thoughts ہمارے سوچ ہمارے ہم نے جو perceive کیا اس کے اکارڈنگ ہم اپنے انوائرمنٹ میں انوائرمنٹ کی کسی بھی چیز کو کو کوئی نام دے رہے ہیں میننگ دے رہے ہیں یا اپنے انوائرمنٹ کو کوئی میننگ دے رہے ہیں نمبر ٹو research on perception consistently demonstrate that individuals may look at the same thing they perceive it differently research کے مطابق research کے اکارڈنگ یہ پتا چلا کہ ہر انسان individual جو ہے ایک ہی چیز سیم چیز کو دیکھے گا لیکن ان کا دیکھنے کی اس کو perceive کرنے کی صلاحیت ability جو ہے وہ different ہوگی every person percept it differently ہر ایک کا level of perception different ہو سکتا ہے تو جیسے میں نے ابھی example دی perfume کی bottle مجھے اچھے لگی ہے کسی دوسرے کو اچھی نہیں لگ سکتی ہے دوسرے نے کچھ اور perceive کیا ہوگا تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بعد کی perception کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any question thanks for watching subscribe focus group Allah Hafiz